ہیلو دوستو اسکلیکٹرنٹس ورچمپ کا سوا گئے تھے دوستو کیسے ہو آپ پھار سکرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے تو دوستو ہمارے سامنے دیکھیں یہ ایگزاوشٹ والی موٹر آئی ہے یہ بڑے والی کلر کی موٹر ہے اس میں ہمیں ڈالنے ہیں بیرنگ اس کے بیرنگ بلکل خراب ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ آواز کر رہی ہے یہ کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایگزاوشٹ فین موٹر تو یہ بڑے والی ہے تو اس میں بیرنگ کیسے ڈالیں گے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ سبھی چیز میں بتاؤں گا اور دیکھیں کتنی آواز کر رہی ہے میں چلا کے پہ دکھاؤں گا آپ کو ابھی یہاں پہ اور ڈالنے کے بعد چلا کے دکھاؤں گا سبھی سٹیپ بتاؤں گا کیسے کھول لیں گے کیسے بیرنگ نکالنا ہے دیکھیں دیکھیں گا کتنی بری طرح سے آواز کر رہی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہے نویس آ رہا ہے تو اسے کیسے ریپیئر کریں گے دیکھیں دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا تب ہی اچھے سمجھ آئے گا وانا سمجھ مانے والا نہیں ہے پلیز ایک بار لاش تک دیکھنا تب ہی اچھے سمجھ مانے گا دوستو ہماری چینل پر آپ نئے تو پلیز چنگ سبسکر آپ کر سکتا آپ نے کر رہا کہ تب بہت اچھی بات ہے دیکھیں دوستو آپ کو اس چینل پر ہر روز ایک ویڈیو دیکھنے کو ملے گی نئے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو دیکھیں دوستو اسے اب ہم کھولتے ہیں تو دوستو اس میں یہاں پر کچھ پیچھے لگے ہوتے ہیں پیچھے کور پر یہ والے تو ان کو کھولتے ہیں تو دوستو یہ تینوں پیچھ ہمیں کھول لینا ہوں گے اس کے جتنے کنیکشن ہیں کنیکشن نہ ٹا لیں گے اس میں دو رننگ سٹارٹنگ ایک جنگ ہے وہ نورمل جو کٹا لگ ہوتی ہیں پنکے کی طرح اس طرح کی کنیکشن ہے تو کنیکشن جیسے اٹھانے ایسی لگانے بانے تھا آپ فوٹو کھنچ کے رکھ سکتے ہو آپ کے لئے ٹری کا بہت بچی تو اس کے یہاں پر چار پیچھ لگے ان کو بھی کھول لیتے ہیں نیٹ بولٹ ویڈیو کرتے ہیں تھوڑا فارس ورڈ کیونکہ اس میں آپ کو ویشنگ کر رہا ہے دوستو ایک مین ٹوپکیں بتانے والا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ لائننگ بنا دیں اس سے کیا ہوگا کوئی بھی کیٹیا موٹر کھول لیں پہلے لائننگ بنا دیں تو لائننگ لائننگ ملا دو آپ کی سیٹنگ ایک بار میں ہی سیٹ بیٹھ جائے انہیت آپ کو سیٹنگ کرنے میں سمیں لگ سکتا ہے تو پیچ وغیرہ لگا کے اس کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب اس سے کھولیں گے جب ہم سارے پیچ کھول لیں گے تو یا لوہی کی چیز یا پھر باہر کسی بہاری چیز پر پتھر والی چیز پر اس طرح سے ایک دو بار مار دیں گا ہلکا سا تو ہمارا یہ کھول کے آ جائے گا تو دیکھیں گے اس کھول چکا ہے اور بینہ نقصان کے کھول جائے گا کوئی دکت نہیں ہے ایک دو باری میں ٹھیک ہے گے اس ہی ہمارا کھول چکا ہے اب کرنے ہاں ہمیں اس کے بیرنگ چینج تو اسے لے کے چلتے ہیں کاؤنٹر پر دیکھا اس ہم نے یہ نکال لیا اب اس میں پیچھے سے کیسے نکالنا ہے یاد رہے کوئی ایک بیرنگ لے لینا ہے آپ کو جو اس میں بالکل پیچھے تا سیٹ آئے اس طرح سے اور بیرنگ پر چوٹ مارنی ہے نہ تو آپ کی ساپٹ چوڑی ہوگی اور آپ کا بیرنگ بھی آرام سے نکل جائے گا جس میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا دو آدمی کے عوض سکتا پڑے گی ایک اسے پکڑنے والا ایک سوالہ پر لیکن میں یہاں پہ اکیلا ہوں اس لئے میں اس کام کو کروں گا اکیلا بھی کر سکتے ہو تو بیرنگ بھیل کو سٹی ایک جنگہ پہ رکھئے اور ایک دو چوٹ ماری ہے اس طرح سے ہلکی ہلکی نورملی تو روٹر نکل جائے گا بیرنگ تو آپ بعد میں نکال سکتے ہو یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ جو پیچھے ساپٹ ہے وہ چوڑی نہ ہو بلکہ پیچھے کی ساپٹ پٹ کے چوڑی نہ ہو وہ نے تھا بیرنگ نہیں نکلنے والا آپ کا ٹھیک ہے نا دوستو اب دیکھیں گائیں ہمیں اس سے نیچے لیائے ہیں کیسے نکالتے ہیں اس کا بیرنگ دیکھیں بیرنگ نکالنے سیمپل طریقہ اوپر لیوالتا ہے ایسے نکل جائے گا ساپٹ میں اوپر سے چوٹ مارنی ہے دو سے چار کوئی دکت نہیں ہے تھوڑی بہت آپ کی ساپٹ پھیل جاتی ہے بعد میں آپ اسے ریت سے سیٹ کر دینا یہ پر چوٹ مارنی ہے دیکھیں اگلا تو نکل گیا بڑی آسانی سے لیکن پچھلے ہوئے میں تھوڑا سا پانی گیا ہوا ہے وہ تھوڑا جام ہے تو اس میں تھوڑا سمیں لگے گا دوستو اس والے بیرنگ میں نکالنے میں تو اس بیرنگ میں آپ کو سمیں دینا پڑا ہے میں یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا فرشوڑ کروں گا اس طرح سے آپ کو یہ ایک سنبی لے لینی ہے جو کی اس والی ساپٹ سے بریک ہو جو اس کے اندر ساپٹ ہے بیرنگ کے اس سے بریک ہو کیونکہ اس کے برابر کے لئے تو وہ بھی فز جائے گی تو اس سے بریک والی اس طرح سے کونے پر رکھ کے گاٹر کے کٹنگ پر اس طرح سے آپ چوٹ ماننی ہے الکیل کی زیادہ کیڑی نہیں الکیل کی چوٹ ماننی ہے تھوڑا سمیں لگے گا پر نکلے گیا دیرے دیرے اس طرح سے میں تھوڑا سا ویڈیو کو فرشوڑ گیا کیونکہ بہت لمبے ہو جاتی یعنی تھا ویڈیو تو جیسے میں کونے پر سے کر رہا ہوں دیکھئے دوستو اس طرح سے کونے پر رکھ کے اس کو اس طرح سے سٹیٹر نیچے کھالی رہنا چاہیے سٹیٹر نیچے کچھ نہیں رہنا چاہیے اس طرح سے کر 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 آپ کو چوٹ مار دینی ہے بہت ساری اس میں اور آپ کا بیرنگ آرہان اس سے نکل جائے گا تو گائچ دیکھئے بیرنگ نکل چکا ہے تو گائچ دونوں بیرنگ اب ہمارے ریموو ہو چکے ہیں اب میں بیرنگ کا نمبر دکھاؤں گا اس میں کون سے بیرنگ ڈالتا ہے اور پھر ڈالنے کیسے ہیں اور دکھاتا ہوں دیکھے گائچ میں اسے اوپر لیایا ہوں دوستو یہ ہے اس کے ہمارے پرانے بیرنگ جن کا بیرنگ کا نمبر میں ابھی دکھاتا ہوں تھوڑا صفحہ کر کے دوستو دیکھ سکتے ہونے تھا اس کا میں نمبر داروں بارشٹ جیرو دو اس کا بیرنگ کا نمبر ہے بارشٹ جیرو دو ٹو آر ایس ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے نمبر ہوگا دونوں سیم نمبر کے ہیں بارشٹ جیرو دو زیادہ جن میں سیم نمبر کے لگتے ہیں پر آل اگلے تو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم نے یہ مارکٹ سے لارکھے ہیں بارشٹ جیرو دو کے آر اے بی کے اورجنل بیرنگ ہے تو یہ بھی بارشٹ جیرو دو کے ہی ہیں تو یہ دونوں بیرنگ ہم نے دیکھیں یہاں پہ نکال لیا ہے پیکنگ کے اندر سے ٹھیک ہے گائز تو اب ہمیں کرنا ہے کہ یہاں پہ پیچھے والے بیرنگ میں اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کا اوپر ایک اور بیرنگ پھلال جب تک ساپٹنا ہے جب تک تو آپ ہتھوڑی سے پیٹ دیے جب یہاں پہ آپ کو لگنے لگے ساپٹ آنے لگی اوپر کی طرح تو پھر یہاں پہ جو پرانا بیرنگ تھا اسے رکھ کر اس طرح سے چوٹ مارے پچھلے والے کے لیے بتا رہوں میں آگے کے لیے نہیں کرنا ہے جانتہ آگے والے میں بیرنگ فس جائے پیچھے والے میں اس طرح کیونکہ جو ساپٹا ہو بیرنگ کے لاش تک آگے رکھ جاتی ہے دوسرے بیرنگ میں نہیں فسے گی تو بیرنگ ہاں پہ ہمارا آرام سے لگ جائے گا اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کو بالکل ایسی پروپر کرنا کوئی بھی دفقت نہیں ہوگی سو پرسنٹ آپ کو کام بہت بڑے ہوگا تو اس طرح سے کرنا ہے دیکھیں آپ ساپٹ آ چکی کہ ہم اس میں ہاتھوڑی اب نہیں ماریں گے ساپٹ آ چکی ہے وہاں تک ٹھیک ہے گائز اب اگلے والا دیکھیں کیسے لگانا ہے اگلے والے کو پہلے نورملی اس میں ہاتھ سے لگا دیجئے جہاں تک جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں تک نورملی جاتا ہے وہاں تک لگا دیجئے ٹھیک ہے یہاں تک لگ گیا اور اس میں کرنا ہے اس طرح کی ہمیں سم بھی لینی ہے جو اس میں فکس بیٹ جائے اس طرح کا پائپس ہو لوہے کا کوئی یا پنکے کی روڈ ہو اس طرح سے تو یہ میرے پاس پنکے کی روڈ تھی یہ بیرنگ میں اندر کی طرف سیٹ بیٹ گئی اندر کا جو گھیرا اس پر آنی چاہیے اور ایک دو چوٹ مار دیجئے بیرنگ بلکل نیچے سیٹ اور آپ کا کام فکس تو گائز بیرنگ بلکل لاش تک آ چکا ہے دیکھئے اب دونوں بیرنگ ہم نے پرو پر اچھے طریقے سے لگا دیں یہ اس کا نکالنے کا طریقہ تھا یہ اس کا لگانے کا طریقہ تھا بس اب کھولنا باندھنا رہ گا اب یاد رہے گا جب یہ چیز کرو آپ تو تھوڑا سا دیکھیں پہلے تو یہ اس کا آگے کا ایریا ہے اور یہ ہمارا پیچھے کا ایریا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوستو آپ کرنا کیا ہے تھوڑا سا اس میں کام کرنا ہے ایک چھوٹا تھا پہلے اس میں آگے کے ایریا میں یہ پورا برہا لگتے ہیں چھوٹا ہے اس کو پورا اچھے سے بڑھا دیں گے کوئی دقت نہیں ہے ایک دو چھوٹ مارک ہلکہ کسی پورا بیرنگ جب کٹوری میں سیٹ بیٹ جائے جب تک چھوٹ مارنے آپ کو ہلکہ کسی ٹھیک ہے نا ہلکہ مارنے جادہ تیز نہیں ہرنے فائیبر وارڈ ہے تھوڑی لے سکتے ہو بھی اب کرنا کیا ہے جب آپ اس طرح کے بیرنگ ڈالو تو جو سٹیٹر ہے ہمارے گول والا روٹر سوری تو اس پہ آپ کو ریت مار دینا ہے اس سے کیا ہوگا جو تیناوی جروہ گیرہا ہے وہ تھوڑا وہ چھٹ جائے گا چار طرف سے مار دینا ہے کوئی نہیں آرام سے کرنا ہے کام اس سے کیا ہوگا میگنیٹک فلکس بہت اچھے سے بنے گا سپیڈ بھی ہماری پروپر بنی رہے گی اور کٹ کے آواز نہیں کرے گی تو اس آگے کی طرف سے لگا دیتے ہیں نورمل ایسے ہی جہاں پہ نیسان تھے نیسان ملا کے لگا سکتے ہیں انہیں تک کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ پہ ایسے ہی سیٹنگ کر لیے تو تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ نیسان ملا کے لگا دی ہیں اور ایک دو ہاتھوڑی کی چوٹ مار دینی ہے اس پہ سیٹ ہو جائے ایسے ہی پیچھے کا کور بھی لگانا ہے وائر سے نکال کے ایک سائیڈ میں کو چار وائر فکس یاد رہے کوئی وائر موڑ کے اندر کی طرف نہ ہو مطلب اس کے پیکنگ میں نہ آئے اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے گا اس آگیا اب اس میں ایک دو چوٹ مار دیں گے چوٹ کام آنی ہے بیرنگ کے بھی جسٹ برابر برابر اوپر نہیں لانا ہے تو ٹوٹ جائے گا بیرنگ کے برابر برابر میں جیسے میں ماروں گول 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 اس طرح سے ایک جنگ نہیں ماننی گول 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 اس طرح ہے مطلب چاروں طرف راؤنڈ ٹھیک ہے نا دیکھیں گائز اب یہ سیٹ ہو چکا ہے اب صرف ہم اس میں پیچ لگائیں گے آمنے سامنے کے ایسا نہیں ہے کہ برابر برابر لیں ایک پیچ لگا گا اس کے بلکل سامنے والا پیچ لگائیں گے پھر ہم کس دیں گے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے گائز دو پیچ لگانے کے بعد کس دیں گے یا چاروں پیچ لگا لیجئے پھر آمنے سامنے کے دو پیچ کس دیں گے پھر ہم اس سے کیا ہوگا ہماری بلکل موٹر سیٹ بیٹھ جائے گی پھر ہم چاروں پیچ کس دیں گے ملکل موٹر اپنی یہ جنگ ہے جہاں اس کی جنگ ہے ٹھیک ہے گائز ویڈیو کو تھوڑا فارس ورڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بند کرنے کے لیے تو سب ہی جانتے ہیں بند کھولنا کرنا جو مین چیتی وہ میں نے آپ کو دکھا دی اب اس کے جیسے ہم نے کنیکشن ہٹایا تھا کنیکشن کر لیں گے جو جو ہم نے اس کا ہٹایا تھا ملک کور وغیر وہ ایسے ہی لگا لیں کیونکہ کور وغیر دکھانے کی کوئی جورت نہیں ہے تو گائز دیکھئے پرو پر اچھے طریقے سے اب ہماری موٹر یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو وزراج کرتے ہیں چیک تو میں یہاں پر ٹیپ لگا کر دکھاتا ہوں جسے آپ کو پتہ لگ جائے تو گائز دیکھئے موٹر بلکل اب ریڈی ہماری بہت ہلکے سے گھومنے لگیا ہے بہترین چلی ہماری کٹ ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہو بیرنگ ایسے ہی ڈال سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے سمپل ہے بس تھوڑا کرنے والا چاہیے محنت